ماتلی نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز گھر والی کو شدید تکلیف ہوئی جس کو لے کر وہ ماتلی کے ایک نیجی اسپتال میں پہنچا جہاں آپریشن کے بعد بچیوں کا جنم ہوا تو معلوم ہوا بچیوں کے دھڑ آپس میں جڑے ہوئے ہیں میند کش گل محمد سٹھیوں کا کہنا تھا کہ یاکٹروں کا کہنا ہے بچیوں کو کراچی کے اسپتال لے جاؤ جہاں آپریشن سے بچیوں کے دھڑ الگ ہوں گے اس نے مزید کہا کہ وہ انتہائی غریب ہے اور کراچی جانے کے لیے کرایا تک اس کے پاس نہیں ہے بل محمد سٹھیوں نے سیاسی سماجی شخصیات سمیت حکومت سندھ سے اپیل کی کہ بچیوں کا علاج کروا کر بچیوں کی زندگی بچائی جائے بچیوں کو تالکہ اسپتال ماتلی کے انتہائی نگتاشت کے مرکز میں رکھا گیا ہے اپورٹ جمیل برگڑی بیورو چیف آدھار نیوز بدین مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے آدھار نیوز